اور اب مدنی خبروں کی تفصیل علم و حکمت کے مدنی پھولوں اور تجربات امیر اہل سنت دامت برکات منالیہ گنی چوڑ مدنی مذاکرے جن کا سلسلہ جاری ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کھراچی پاکستان میں شورکاؤ مدنی چینل کے ناظرین پار رہے ہیں فیض امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں سے جبکہ کھانے اور سہری کی بھی بائی خوش نصیبوں نے سعادت ملاحظہ کیجئے موسیقی 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 محمد سید الكونین و ساقالین موسیقی 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 یہ ارشاد فرمائی ہے کہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومنا چاہتا ہوں لیکن شرم آتی ہے اور یہ ڈر ہوتا ہے کہ پھر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے تعانی ملے گا کہ اس دوستو بڑا ہاتھ چوم رہا تھا اور آج یہ کر رہا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے یہ شیطانی وسوسہ ہے حدیث پاک میں اس بات کی سرات ہے کہ جس نے ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ چومی چوکھٹ مانے دروازہ جنت کا دروازہ چوما تو اب یہ ثواب کیوں چھوڑے ایر اس وسوسے پر کہ کبھی نافرمانی کر لوں گا تو بلکہ نافرمانی اللہ نہ کرے ہو گئی ہونی نہیں چاہیے ہو گئی تو اس کا نتیہ بھی ہلکا ہو گا کہ نہیں نہیں بہت سادت مند ہے آج بیچارے سے بھول ہو گئی تو آپ پھر بھی ہاتھ پاؤں چومنا نہ چھوڑیں نافرمانی بھی نہ کریں اس وسوسے پر نہ جائیں جیسے باس لوگ دادی نہیں لگتے اور اگر گھر میں تانہ دیتے ہیں تو آپ کو غصے میں نہیں آنا ہے کہ جاؤ آج سے نہیں چوموں گا یہ نہیں کہنا ہے بلکہ آپ زیادہ چوموں گا لیکن باب والدین کے لئے اگر دو مدنی پھول اگر آپ کی طرح سے مل جائیں گے ایسا نہیں کرنا چاہیے والدین کو کہ پھر وہ آپ ہی کی کچھی کرے ہو سکتا ہے آج بہت چھوڑ دے گا مزید بغاوت پر اترے گا تو آپ کیا کریں گے خدا نخص دا تو اس میں بھی نہ نماز کے تانے دیے جائیں کہ تُنہیں نیک نمازیوں کا اسی بات کرتا ہے داڑی رکھیوں اسی حرکت کرتا ہے یہ نہیں بولیں یہ سنتیں اور یہ نیکیاں اپنی جگہ پر ہیں اور آپ کے ساتھ اگر اس نے کوئی غلط کام کیا تو وہ اپنی جگہ پر ہیں تو یہ غلط ہی کی تو سو غلطیاں بھی جاری کر دیں کس نے کہا کہ نعوذ باللہ کوئی شراب پیتا ہے تو اس کو کیا یہ کہا جائے گا کہ تو جوا بھی کھل چوری بھی کر بلکہ اس کو روکا جائے گا کہ بھائی شراب مت پی اس لئے ماں باپ کو بھی نرمی سے شفقت سے پیار سے حکمت عملی سے معاملات کو چلانا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد افضل محمد افضل میرا نام ہے جی پھر صاحب میں حاضر ہوا ہوں اصل میں شکریہ ادا کرنے کے لئے کہ جیل میں آپ کے فضان قرآن کی طرف سے معلم جاتے تھے تو میں وہاں پر پڑھا ہوں مدنی قیدہ پڑھا ہوں میں وہاں پر اس کے بعد تیسوا سپارہ جو ہے وہ میں نے صحیح تلفز کے ساتھ پڑھنا بھی سیکھا اور ایک پائیے سے زیادہ حفظ یاد کیا ہے میں نے اور دو پارے جو ہیں وہ میں نے ترجمے کے کیے ہیں وہاں پر تو شکریہ ادا کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں میں آپ کے مرید جو ہیں انہوں نے ہمارے اندری تبدیلی ڈال دی جیل میں کتنا ارسا جیل میں رہے اب میں آٹھ ماں رہا ہوں آٹھ ماں تو میں میں نے سوچا کہ اگر ان کے مریدوں نے اتنا محبت ہمارے دل میں ڈال دی ہے تو ان کے پیر سے مرشد سے کیوں نہ گلے جائے تو جیل میں جو بندہ وقت گزارتا ہے وہ جو کسی اللہ نہ کرے کسی کو بھی جیل میں جانا پڑے تو جو جو گزارتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے اس بات کو جب وہ رہا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کو اپنے گھر کی طلب ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر چلا جاؤں جتنی بھی جلدی میں رہے تین بچے ہیں بیوی ہے ماں ہے بہن بھائی ہیں لیکن میں کسی کے پاس نہیں گیا پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اللہ کے ایسے بندے بھی اس دنیا میں موجود ہیں کہ جن کو جیل میں جو بندے جا رہے ہیں ان کی بھی فکر ہے کہ وہ سمر جائیں تو میں حاضر ہونے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں شکریہ دا بھی کرنا چاہتا ہوں آپ کا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ملاقات بھی کرنی ضروری تھی میں ملنے بھی آیا ہوں اور خواہش یہ ہے کہ میں نے جیل میں جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھا تھا کہ میں اللہ نے مجھے رہا کیا ہے اور رہائی کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو مدینہ کا مسافر ہوں مدینہ تک آپ پہنچا دیں اپنی اوقات کے مطابق نہیں مانگا آپ کی بسات کے مطابق مانگ رہا ہوں تو کرم کی نظر فرما دیں اور توبہ کروا دیں مجھے اور ایک امامہ خود پہن آ دیں اور ایک سوٹ خود انعائد فرما دیں اور آج کا روزہ شہری اور افتاری آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اپنی اوقات کے مطابق نہیں مانگ رہا آپ کی بسات کے مطابق مانگ رہا ہوں اور میرے میں اپنی ماں سے بھی ملنے نہیں کہا ہوں آپ سے ملنے آیا بڑی بات ہے اسے کہاں سے تشبلہ ہیں سردار آباد سردار آباد سے گھر کا ہے گھر میرا ہے جنگ روڈ پر صدار جنگ روڈ سردار آباد میں ہی ہے زلہ سردار آباد ہاں بڑی قربانی آپ کی ہے ماشا بس یہ ہے کہ آپ سے بس یہ گزارش ہے کہ یہ جو کام آپ نے کیا ہے نا جیل والوں کی اصلاح کرنے کا تو اس میں میرا تو بہت کچھ مجھے مل گیا بہت کچھ میرا سمر گیا ہے تو مدینے کی التجاہ ہے کہ مدینے کے لیے دعا کر دیں بخشش کے لیے دعا کر دیں اور مجھے توبہ کروا دیں اور ایک سہری اور ایک افتاری آج کی میں آج روزہ بھی رکھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ میں قادری سلسلے کا پہلے سے مرید ہوں تو لیکن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کا بھی مطالب ہو جائے پاپس ان کو بھی اور ان کے ساتھ کیا ہم سب کو توبہ کر دیں صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی چھوٹ وعدہ خلافی وعدہ خلافی گالی گلوج خلم درامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس طوبہ کو قبول فرماؤں اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندانی آلی شان قادریہ رضویہ میں میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے آپ کے طریقے سے طریقے سے سرکارِ بغداد سرکارِ بغداد حضورِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جنابِ غوثِ عظم کے غوثِ عظم کا مریدوں میں قبول فرماؤں اور اور کل قیامت غوثِ پاک غلام اُٹھا صلاة و السلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلکہ و اصحابک یا نور اللہ ماشاءاللہ آپ کو رہائی مبارک و آزادی مبارک و اللہ تعالی استقامت دے اور اب خوب میٹے دعوتِ سامیہ کام کریں شکریہ اسلام علیکم و رحمت و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ یا اکرام الخلق ما لمن آلوذ به یا اکرام الخلق ما لمن آلوذ به سواك عند حول للحاديث العمام مولا صاحب سلس زائما آلوذ به و آلوذ به یا رب بالمصطفى بل من مقاصده یا رب بالمصطفى بل من مقاصده یا رب بالمصطفى بل من موسیقی